اسلام علیکم ولکم چو سامن ایمانوز ولوگ حاضر ہیں ہم ایک نئے ولوگ کے ساتھ دنیا کی ہر چیز مل جاتی ہے وہ بھی سستے کندہ موں میں جی تو ہم پہنچ گئے ہیں بہت سے لوگ 90% لوگ جو تھے وہ شاپنگ کر کے جا رہے تھے اور بہت سے سٹالز بھی بند ہو گئے تھے کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ پہنچے ویسے تو اس مارکٹ کا نام ہے سمیت فیلڈ مارکٹ لیکن ہم نے ایزی نام رکھ لیا ہم سنڈے مارکٹی کہتے ہیں تو ویسے تو اس کی انٹرنس دوسری طرف سے ہوتی ہے لیکن اس سائیڈ پہ یہ شاید کوئی کام کر رہے ہیں تو اس لئے انہوں نے ٹیمپوری اس سائیڈ پہ راستہ بنایا ہوا ہے اور یہ ایک واز ہم نے دیکھا تھا کسی عورت نے پکڑا ہوا تھا تو وہ چھوڑ کے چلے گئے ہی تو ہمیں بڑا چھلا رہا تھا دور سے پاس جا کے دیکھا تو بہت ہی برا تھا کسی نے صحیح بولا دور کے دور سے ہانے ہوتے ہیں پھر یہ ہم نے گلاسیز دیکھے تھے تو مانو اپنے لئے دیکھ رہی تھی تو ایک بھی اس کے لئے فٹ نہیں تھا جتنے بھی اس نے پہلے سب میں بلوری دیکھ رہا تھا مجھے تو سمجھ نہیں تھا آ رہی کہ یہ مانو کی آنکھوں کے ساتھ مسئلہ ہے یا گلاسیز کے ساتھ تو یہ یہاں پہ کچھ فیری لائٹس دیکھی تھی مانو کو فیری لائٹس اپنے روم میں لگانا بہت پسند ہے میں کسی ٹائم آپ لوگوں کو مانو کر رہی دکھاؤں گی پھر مانو نے مجھے بولا لے دیں میں نے بھی اس کو بولا لے لے تھے پھر میں نے اس کے بعد پرائز پوچھی تو میں نے کہا مانو نو بیٹے یہ تو لینے والی نہیں ہے پرائز پوچھ کے بابی دائر گئی بابی دائر گئی بابی واکی ڈر گئی تھی پرائز سے یہاں پہ فرنیچر بھی تھا اور فرنیچر جو یہاں پہ تھا وہ کافی سستا تھا یہ گری والا صوفہ سیم ایسا صوفہ ہے ہمارے گھر پہ اور وہ ہم لوگوں نے لیا تھا ڈبل پرائز پہ لیا تھا اور یہاں پہ ہاف پرائز پہ لگا ہوا تھا موسیقی بے ٹیٹ کی بھی یہاں پہ کافی ورائیٹی تھی اور انہوں نے بے ٹیٹ بیٹی پہ لکھاؤ تو یہ نیکسٹ کی ہے یہ مارک سپنسر کی ہے میں نے کبھی ہائر انسلی نہیں ہے لیکن دیکھنے میں کافی ہے بہت اچھی لگ رہی تھی فینسی بھی تھی کٹن کی بھی تھی موسیقی سنڈے مارکٹ کافی کافی بڑی ہے اس کے ہیں تین روز تو ان کو گھومتے گھومتے آپ کو اگر صحیح سے آپ گھومو نا تو آپ کو کو دو گھنٹے چاہیے گھومنے کے لیے اس مارکٹ کے لیے جب کرونا تھا اس میں یہ انہوں نے آدھی مارکٹ بند کر دی تھی روز تین ہی تھے لیکن آدھی آدھے 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 تھے اب میں کافی ٹائم بار یہاں پہ گئی ہوں نے اب یہ پوری کھول گئی ہے تو ابھی دیکھیں آپ کو کچھ ٹیبل دیسے حالی دکھ رہے ہوں گے یہ کافی بند ہو چکی تھی ہمارے جانے تک تو پھر بھی ہمیں ایک گھنٹہ لگائے یہ سب گھومنے میں ہم ہر سٹال پہ رکھیں بینیو بس بس جاتے جاتے ہر چیز دیکھئے موسیقی 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 اب یہ دیکھیں کیرٹس تھی یہ صرف ٹو ففٹی کا فل بیٹ تھا اور بابی کا بڑا دل تھا کہ ہم لے لیں لیکن میں نے کہا کہ وہ تھا کہ کون لے کے جائے گا یہ اس مانو کے وجہ سے نہیں لے کی ہم پیدا لائے تھے ہم کیسے لے جاتے ہیں پرام تھی نا ہمارے پاس اس کے نیچے آ سکتی تھی لیکن اس کا دل نہیں تھا نا پھر ہی کہتے گھر میں کدھر رکھیں گے پہلے یہاں سے نہیں لے رہی تھی پھر گھر کے بھانے کرنے لگ گئی کہ یہ آلو بھی بہت سستے تھے رے پر یہ بھی مانو کے وجہ سے رہ گے مجھ سے کیونکہ میں نے آلو کھا کہ موٹا نہیں ہونا بس نہ ہو کتنے موٹی ہوگی ہوگی جو دنے ہو نہیں تھے excuse me I'm not moٹی in your dreams چلے تو پھر اب میں آپ کو اس ٹرے کی کہانی سناتی ہوں یہ ٹرے ہم لوگ نے یہاں پہ مارکٹ ہوں گے دیکھا تھا تو وہاں پہ ہم لوگوں نے پوچھا تھا اس کی پرائس تھی ٹین پاؤنڈ بڑا پیارا لگا تھا مجھے لیکن پھر ہم لوگ نے نہیں لیا تو یہاں پہ بھی ہم لوگوں نے دیکھا سیم وئی ٹھے تھا لیکن یہاں پہ اس کی پرائس جو تھی وہ ٹوینٹی پاؤنڈ تو مطلب کہ یہ صرف نام پہ اس انڈا مارکٹ ہے پاکری یہاں پہ بہت مہنگی تھی as compared to other markets یہاں پہ باپی دعائی کر رہی تھی کہ اللہ کرے وہ دو پاؤنڈ بولے لیکن دو سے بولا تھا تاج میں سے زیرو بھی لگا لیا تھا موسیقی یہاں پہ 50 پی کی ساکس لگی ہوئی تھی تو میں نے سوچا بھابی کے لئے لے لیتی ہوں کیونکہ ان کی بردے آ رہی ہے پر پھر میں نے نہیں لی مجھے ابھی بہت زیادہ افسوس ہو رہا ہے اور ابھی تو مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا ہے کہ ساکس نہیں لی میں تھوڑا روک کیا تھی اچھا گائز کہیں جانا مت میں رونے جا رہی ہوں ویسے یہاں پہ گھوم گھوم کے میں بہت زیادہ بور ہو گئی تھی اور میری بہن اور بھابی کا تو دل نہیں کہہ رہا تھا جانے کا ان کا تو گھومنے کا بڑا شوق ہے ان کو تو یہ تو گھوم ہی رہی تھی گھر جانے کا نام نہیں لے دی تھی لیکن میں نے ان کو زبردستی وہاں سے نکالا ہے بلکل جب بھی ایمانوں کے ساتھ آپ نے مارکیٹ یا کسی بھی جگہ پہ جانا ہو تو صرف جو چیز لینے ہے اس دکان پہ جائیں اس دکان سے سیدھا گھر جائیں آپ ادھر ادھر بلکل نہیں دیکھ سکتے ہیں بلکل اور اس لئے مجھے اس کے ساتھ جانا بلکل پسند نہیں اس بات پہ اس نے مجھ سے لڑائی بھی کی ہے پاکستان میں اس نے لڑائی کی ہے اس بات ہے مجھ سے آوہ آئی ڈونٹ رمیمبر اچھا you ڈونٹ رمیمبر کب گئی ہے ملے بتاؤں گی میں تمہیں دو بار کب گئی ہے مجھے تو یاد ہی نہیں ہے میری شادی کے بعد اس نے دو بار مجھ سے لڑائی کی ہے اور یہی ایک نند ہے جس نے لڑائی کی ہے ماشاءاللہ میری باقی نند ہے بہت اچھی ہے لیکن یہ والی چھوٹی بہت تنگ کرتی ہے مجھے بہت تنگ کرتی ہے مجھے بہت تنگ کرتی ہے زنمار کھا لے گی مجھ سے نئی نئی میں مزاق کر رہی ہوں یہ مانو بہت اچھی ہے ہم دونوں ماشاءاللہ بہنوں کی طرح رہتے ہیں اللہ تعالی ہمیں آگے بھی ایسے ہی رکھے اور ہماری کبھی کوئی لڑائی نہیں ہویا اور اگر آپ کو پیچھے چپ چپ کی آواز آ رہی ہے تو یہ مانو میڈم کھا رہی ہے پیچھے وہ بھی پف پیسٹریاں کھا رہی ہیں اور پھر ڈائیٹ کرتی ہیں یہ اور الحمدللہ ہمارے ہنڈرڈ سبسکرائبرز ہو گئے ہیں تھانکیو سو مچ ایریون فر سپورٹنگ اس یہاں پہ کرتے ہیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ